میرے یہ میسیج ان جوانوں کے لیے جو شادی میں تاخیر کرتے ہیں جو شادی کرنے میں دیر کرتے ہیں سب سے پہلے آپ قرآن کی آیت سنیں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ سبحان اللہ آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں نکاح کرنے کا حکم دیا ہے صرف نکاح کا حکم نہیں دیا بلکہ رزق کا بھی وعدہ کیا ہے جو نکاح کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس کو اپنے خزانوں میں سے رزق دے گا سبحان اللہ تو آپ پر لازم ہے آپ محنت کریں اور اللہ پر توقع کریں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی ضرور مدد کریں اور کچھ نوجوان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پڑھائی کر رہے ہیں بھئی ایسے نوجوان بھی ہیں جنہوں نے پڑھائی کے دوران شادی کی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی بھول مدد کی کیونکہ اللہ نے رزق کا وعدہ کی ہے تو اللہ ہر جگہ پر آپ کی مدد کریں اس لئے کوشش کریں جنہوں نے شادی نہیں کی جوانے میں ہی شادی کریں اٹھارہ بیس سال کے عمر میں شادی کریں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو کامیاب کریں اور جب آپ 35-40 سال کے ہوں گے آپ کے بچے بھی آپ کے برابر کے ہو جائیں گے آپ کی مدد کریں گے